بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر کنڈیڈیٹ ویلکم ٹو وی آف لرننگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ سٹی ایس سندھ پولیس کے پاس پیپر دوزار اکیس کا کمپلیٹ پیپر انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ لوگوں نے پولیس لیڈی کانسٹیبل پولیس اگر آپ لوگوں نے کسی بھی پولیس کے لیے دپارٹمنٹس کے لیے سندھ سے اگر آپ لوگوں نے اپلائے کیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ اور مفید ہونے والی ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کا جو پاس پیپر ہے آپ لوگوں کا نیکس پیپر آپ لوگ کے پریویس پیپروں کے ایکارڈنگ سی بنائے جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ اور ہیلپفل ہونے والی ہے تو جاتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تو کوسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس لارجسٹ ڈیم آف پاکستان تو پاکستان کا جو سب سے لارج ان سب سے جو لمبا جو ڈیم ہے ٹھیک ہے وہ کون سا ہے تو وہ تربیلہ ڈیم ہے ٹھیک ہے پاکستان کا جو تربیلہ ڈیم ہے سب سے لمبا یعنی سب سے بڑا ہی ڈیم جو ہے وہ پاکستان کا ہے تو اکثر سے ریلیٹڈ کوسٹن آ جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں کا پاس پیپر کا کوسٹن نمبر ون تھا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ اسی طرح سن پولیس سے ریلیٹڈ آنے والی ٹیسٹ پرپریشن کی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو اکثر اسے ریلیٹڈ بھی کوسٹن آ جاتا ہے کہ جو تربیلہ ڈیم ہے وہ کون سے ریور کے اوپر بنایا گیا ہے تو یہ ریور انڈس کے اوپر بنایا گیا ہے جبکہ یہ سوابی میں یہ جو ہے ہریپور اور کے پی کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے کے پی کے اندر آ جاتا ہے یہ اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کب شروع کی گی 1968 میں اس کی کنسٹرکشن شروع کی گی تھی اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے 1976 میں کمپلیٹ ہوئی تھی ٹوٹل ڈیم ان پاکستان اپروکسیمیٹلی 150 جو ڈیم ہیں وہ پاکستان میں تقریبا ہاں پائے جاتے ہیں اس کی بعد نیسٹرکشن نمبر ٹو ہے ہمارا اس این جی پی ایل سٹینڈ فار سوی نارڈرن گیس پائیپ لائم لیمٹیڈ ٹھیک ہے یہ اس کا سٹینڈ فار آ جاتا ہے یاد رہے کہ یہ 2021 کا پاسٹ آپ لوگوں کا پیپر ہے ٹھیک ہے اسٹی ایس سن پولیس کا اسٹی ایس کی جو سائیڈ ہے اس سے پہلے آپ لوگوں کا پی ٹی ایس والے لیتے رہے ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کو 2021 کا اسٹی ایس والوں کا پاسٹ پیپر ہے تو یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے پائیپ لائنوں کی جو کہ 1963 میں انکروپٹرز کو کیا گیا تھا پائیپ لائن کے لیے اس کے بعد نیسٹرکشن ہے سن ایس ای سٹار سن ایک کیا ہے سن ایک سٹار ہے اس کے بعد نیسٹرکشن ہے تو ایک جو ایڈیلٹ ہوتا ہے اس میں جو ایڈیلٹ ہوتا ہے اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے تو اس کا والیم جو ہوتا ہے وہ 5 لیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے 5 لیٹر جو بلڈ ایک ایڈیلٹ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے بعد نیسٹرکشن ہے جی آئی فیل ٹاور اس لکیٹڈ ان وچ کنٹری تو آئی فیل ٹاور اس لکیٹڈ ان فرانس ٹھیک ہے جی موسٹ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے ایک سٹاری سٹرکشن آ جاتے ہیں آپ لوگ کے پیپر میں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے فرانس اس کے بعد نیسٹرکشن ہے جی ورلڈ وائیڈ ناگا پربت اس ہائیسٹ ماؤنٹن تو ناگا پربت جو ہے یہ دنیا کی کتنے نمبر کی بلند ترین چوٹی ہے تو دنیا میں یہ نوے نمبر پر یعنی اس کا جو نمبر ہے وہ نائنٹ آ جاتا ہے اسی طرح آپ لوگ نیچے ایک ٹیبل ہے یہاں پر آپ لوگ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں اس میں جو آل آفتہ ہائیسٹ ماؤنٹن آفتہ ورڈ ہیں ون آپ ٹو نائنٹ جن کے لیٹر ایک سر کوسٹن آ جاتا ہے تو ان میں منشن ہے جی فرس نمبر کی جو ہائیسٹ ماؤنٹن ہے جس کو آپ لوگ کا ماؤنٹ ایوریسٹ کہا جاتا ہے جس کی ہائیٹ آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھ تاریس ہے جبکہ دوسری نمبر کی جو چوٹی ہے اور اسی طرح کے ٹو ہے اس کی آٹھ ہزار چھے سیارہ اور اسی طرح باقی جو یہاں پر ماؤنٹن ہیں آپ لوگ ان کے ون آپ ٹو ایٹ ان کے نائن ون آپ ٹو ٹین ٹوپ ٹین ماؤنٹنز کے آپ لوگ یہاں پر نائن بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی ہائٹ بھی یہاں پر آپ لوگ کی میٹروں میں بھی ہے فٹوں میں بھی ہے ان کی رینج بھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ان کی آپ لوگ کی پیرن ماؤنٹن بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ایسنشن بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی آپ لوگ کنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اکثر ان کی ریلیٹڈ کوسٹن آ جاتا ہے کہ یہ کون سی کنٹری میں ہے تو ماؤنٹ ایوریس جیسے نیپال میں ہے کے ٹو پاکستان اور چائنے کے درمیان یعنی پاکستان میں ہے اب یہاں پر ناگا پربت کے لئے ریلیٹڈ کوسٹن آئے ہو تھا تو یہ بھی پاکستان میں ہی ہے ٹھیک ہوگی جی تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پاری سلسلے جو زیادہ تر ہے وہ نیپال انڈیا اور چائنے کے درمیان ہی ورلڈ کے ہائیسٹ ماؤنٹن سپائے جاتے ہیں اس کے بعد نیسٹ کوسٹن ہے ہوا میں جو اکسیجن کی پرسنٹیج کیا ہے تو ٹونٹی ون پوائنٹ نائنٹی فور یہ پرسنٹیج ہے ہوا میں اکسیجن کی اس کے بعد ہمارے پاس ایک انگلیش کا کوسٹن ہے تو اس نے کہا کہ وہ ملتان میں رہتا ہے جس وقت آپ لوگ اس کو چینج کریں گے اس نے کہا کہ وہ ملتان میں رہتا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر آپ لوگ کے پاس ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی اس کریکٹ آنسر اس کے بعد نیسٹ جو کوسٹن ہے جی پنجاب کے پہلے جو پنجابی شاعر ہیں وہ کون ہیں تو بابا فرید کو پنجابی کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی یہ پکچر ہے تو ان کی ریلیٹر کچھ انفارمیشن ہے اگر آپ لوگ ان کی ریلیٹر کچھ پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے ایسا آپ لوگ اس کا سکرنشارٹ لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد نیسٹ جو ہمارے پاس کوسٹن ہے جی بادشاہی مسجد اٹ لاہور خالی جا لارجسٹ ماسک تو بادشاہی مسجد جو ہے وہ تیسرے نمبر کی جو بڑی مسجد ہے بادشاہی مسجد ٹھیک ہے تو اکثر سے ریلیٹر ایک کوسٹن یہ بھی آ جاتا ہے بادشاہی مسجد جو ہے وہ کس نے بلٹ کی تھی تو یہ اورنگزیب عالمگیر ایک جو مغل بادشاہ تھا تو اس نے 1673 میں بنوائی تھی تو اس کے بعد نیسٹ جو ہمارے پاس کوسٹن آ جاتا ہے وہ میتھمیٹکس یعنی میت کا کوسٹن آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ایک سیریز دی ہوئی ہے تو پوچھا گیا ہے اس کے بعد نیسٹ جو مسجد ورڈ ہے آپ لوگوں نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جس طرح یہاں پر 3, 6, 8, 16, 19 دیے ہوئے نیسٹ پوچھا ہوئے کہ اس کا انصر کیا آنے والا ہے یا کیا ہوگا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں 3 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کے ہوئے 6, 8 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی 16, 19 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا کریکٹ انصر ہمارے پاس 13, 8 آ جائے گا آپ لوگ اس کے یہاں پر نیچے سیکونس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سولف کے ہوئے آپ لوگوں کو مل جائے گا اچھے اس کے بعد ایک اور جو کوسٹن ہے یہاں پر find the average of the series 3, 1, 2, 1, 6, 2 1, 3, 2, 1, 4, 2, and 1, 2, 2 تو ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ لوگوں کو پانچ جو رقمیں دی ہوئی ہیں آپ لوگوں سے پوچھا گیا کہ ان کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا آپ لوگوں نے آسٹ سیریز معلوم کرنی ہے تو آسٹ معلوم کرنی کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر سنٹر میں سے ایک لائن لگانی ہے ٹھیک ہے تو اوپر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ 312 یہ تمام ویڈیوز کو یہاں پر put کر دینا ہے ٹھیک ہے پوٹ کرنا ہے ان کو سب کو جم کرنا آپس میں 162 یہ ساری جو ویڈیو ہیں پانچوں کی پانچ ویڈیو کی یہاں پر لکھنا ہے آپ لوگوں نے ڈیوائیڈڈ اوپر کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ ڈیوائیڈڈ بھائی کتنا جو ٹوٹل ویڈیوز آپ لوگ کے پاس جن کی کتنی ہوگی آپ لوگوں نے گن لینا ان کو ٹھیک ہے ڈیوائیڈڈ بھی اتنا کر دینا ہے جب آپ لوگ ان ساریوں کو جم کر لیں گے جم کر کے پانچ ویڈیو پر تقسیم کریں گے تو آپ لوگ کے پاس انسر آجائے گا 174 جب آپ لوگ ساریوں کو جم کریں گے 870 آپ لوگ کے پاس اس کا انسر آجائے گا 870 کو آپ لوگ 5 ویڈیوائیڈ کرنا ہے 5 ویڈیو پر جو ویڈیو فنڈ کے سٹینڈ فار اس کا ہوگا تو یہ most important question ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگ اس کو point out کر لینا ہے فل فارم اس کی ورڈ وائیڈ فنڈ فار نیچر تو ان کا جو لوگ ہے پانڈے کا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانڈا ڈیوی ڈیوی سیمبل آف نیچر اینڈ ورل ڈائیو اسٹیبلش اپ نائیٹین سکسٹی ون ٹھیک ہے ہیڈ کوارٹرز کے سویزر لینڈ میں ٹھیک ہے گرینڈ اینڈ سویزر لینڈ میں آج کی آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں اپنی دعاو میں یاد رکھے گا اور دیکھتے رہے گا چینل وی آف لرننگ اللہ حافظ